پرلور ہے زمانہ سبغ شب ویلادر پردا اٹھا گے کس کا سبغ شب ویلادر عرش عظیم جومے کعبہ زمین جومے آتا گے عرش بالا سبغ شب ویلادر جدلہ حسینی مرحبا 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 یا دورالعینی مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین پرائیم نولیج کے ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت جشنئی بلاد النبی مبارک ہو خوشیوں کا سما ہے ماشاءاللہ ہر طرف لائٹنگ سجاوٹ کی جا رہی ہے کیونکہ میرے آقا کی آمد قریب آ رہی ہے نبی کا جلدہ سونے میں سونا نبی کا جلدہ شاہاں ہو با دلال نبی کا جلدہ رفعت والا نبی کا جلدہ گھر گھر میں لے را ناظرین آج معاشرے میں جو بیغاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کا اگر حل ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بیان کرتا ہے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ان سے محبت کی جائے اور ان کی شان اور ان کی حضمت کو یوں بیان کرتا ہے قَدُ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تو میرے پیارے دیکھنے والے ناظرین حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک پر ہر دور میں بہت کچھ لکھا گیا ہے ہر دور میں آپ کی توصیف و سنا عاشقوں کی عادت رہی لیکن پھر بھی جو کچھ کہا حضور کی شان کے مطابق نہ تھا شیانِ شان نہ تھا نبی پاک کے ملاد کا اور اصافِ حمیدہ کا تشکیرہ روح کو سکون دیتا ہے قلب کو نور دیتا ہے آنکھوں کو تھنڈک دیتا ہے گورلہ کے تاجدار کہتے ہیں اس صورت نو میں جہا نہ کھاں اس صورت نو میں جان نہ کھاں جان نہ کھاں کے جانے جہان نہ کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان نہ کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ احسانہ کا ماہ اکملہ کا کتے مہرِ علی کتے تیری سنا مشتاک اکھیاں کتے جاڑیاں سعیدی آلہ حضرت بھی بڑا کمال لکھتے ہیں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تو پیارے دیکھنے اور سننے والے ناظرین حضور کی شانے ہم جیسے نکم میں کیا بیان کریں جن کے صفت سنا ساری خدای بلکہ خود خدا کر رہا ہے اور شائرِ دربارِ رسالت صحابیِ رسول صحابیِ رسولِ مقرم حضرتِ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی تعریف ان لفظوں میں کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْوَائِنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ اللہُ اکبر میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جیسا آگے کہتے ہیں آپ جیسا تو کسی مانے جنہ ہی نہیں ہے آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے آپ کو اللہ نے آپ کی چاہت کے آپ کی منشاہ کے مطابق بنایا ہے برحال ملاد پاک کے بارے میں سننے کو قرآن و حدیث کے مطابق ملاد شریف کا ذکر ملے گا اگر ہم قرآن کو پڑھیں حدیث کو پڑھیں تو اس میں الحمدللہ نبی پاک سے محبت کی ہمیں تربیت کی گئی ہے تعلیم دی گئی ہے اور حضور کی آمد آمد کا ذکر ہم کیوں نہ کریں کہ ساری کائنات ہی انہی کے واجود کی برکت سے ہے انہی کی وجہ سے ہے اگر میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا اور کسی نے کیا خوب کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بلکہ یوں کہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبز ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے اور حضور ساری کائنات سے پہلے تخلیق فرمائے گئے جب کچھ بھی نہ تھا فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدای سے محمد مصطفیٰ پہلے تو پیارے مطرم دیکھنے والے ناظرین میں نے آج یہ ویلوگ بنایا ہے نبی پاک کی محبت میں حضور کی آمد کی خوشی میں آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا ہے آپ اپنی رائے ضرور دیجئے آپ کو کیسا لگا آپ بھی اپنے گھر میں محافل کا انعقاد کریں نبی پاک کے ذکر کی برکت سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں آپ گھروں میں سجاوٹ کیجئے لائٹنگ کیجئے اپنے دلوں کو بھی منور کیجئے اور ملاد ایسا ہو اس طفح کا کہ ہمارے دل بھی ستھرے ہو جائیں دل بھی پاک ہو جائیں نفرتیں ختم ہو جائیں روٹھے ہوں کو منائیں ہم اور جو ہمارے ریالیٹیز ہیں ہمارے رشتے دار ہیں اگر وہاں پہ آپ نہیں جا رہے تھے اب تو حضور کی آمد ہو رہی ہے جی سبحان اللہ اب تو جائیے گلے لگائیے انہیں بھی ماف کیجئے ماف کر کے ثابت کیجئے ہم سچے نبی کے امتی ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو نبی پاک کو جس عمل سے اچھا لگتا ہو سکون ملتا ہو وہ نماز ہے نماز کی پابندی کیجئے یہ مومن کی شان ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کا سچا غلام بنائے ہمارے چینل کا سکرائب کریں لائک کریں اور کمینس کریں